پٹنا میں زبردست پانی بھرا ہوا ہے کیا سڑک کیا دکانی اور کیا گھر سب سمندر بن چکے ہیں عام لوگوں کی بات تو چھوڑیے وی آئی پی بھی اس بار میں فسے ہوئے ہیں پانی میں فسے لوگوں کو نکالنے کی کوششیں لگا دار جاری ہیں پٹنا کے اس کے پوری سے سمبادہ تھا پرتیوش کھرے کی یہ ریپورٹ دیکھئے کہ اس کے پوری علاقے میں اور یہ جو میرے پیچھے آپ سڑک دیکھ رہے ہیں یہ سڑک آگے جا کر پنائی چک اور باقی علاقوں کو کنیکٹ کرتی ہے اور یہ کافی پوش علاقہ مانا جاتا اس سے کچھ دوری پر رامیلاس پاسمان کا بھی گھر اور یہ دیکھیں سارے کے سارے مکان کیسے آدھے ڈوبے ہوئے ہیں اور لوگ گھٹنے سے اوپر پانی میں آ رہے ہیں کیونکہ ان کی مجبوری ہے کیا کریں گے روزمرہ کی چیزیں انہیں خرید نہیں ہیں حالانکہ سکول کالیج فلحال بند ہیں اور راہت ساماغری پرشاسن کی طرف سے بانٹی جارہے ہیں جیسا کہ سیم نیتیش کمار نے کہا کہ ہم اپنی طرف سے ہر سنبھاؤ مدد پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں لوگ دھائرے رکھیں اور تھوڑا سا سیم رکھیں آپ پرشاسن کی طرف سے ہیں یہ گاڑی میں کیا کیا بانٹ رہے ہیں اس گاڑی میں ہم لوگ کے پاس منرل وارٹر ہے اور دودھ ہے دودھ ہے یہ دودھ جو بیسک چیزیں ہیں کل سے ہم لوگ بانٹ رہے ہیں کل سے بٹنا شروع ہے کل سے ہی بانٹ رہے ہیں کل سے ہم لوگ لگ بگ دسہ جار لیٹر بانٹ چکے ہیں کئی ایسے گھر ہیں جو کی بلکل ہاؤس آرشٹ کی ستھیتی میں لوگ وہاں پر ہیں کئی نکل نہیں پا رہے ہیں تو ان تک کیسے آپ پہنچ رہے ہیں ان سے ہمارے پاس موٹر بوٹ ہے اس سے بھی نکل رہے ہیں جیسے ابھی آپ کی گاڑی یہاں پر ہم نے دیکھا کہ ابھی آپ کی یہ ٹریکٹر یہاں پر لگی ہوئی ہے تو اب جن کو مال لیجے دودھ لینا ہوگا یا پانی لینا ہوگا یہاں پر آئیں گے نہیں نہیں ہم ان کے گھر تک جا رہے ہیں موٹر بوٹ میں ہم نے موٹر بوٹ میں لوڈ بھی کیا ہے دودھ کو کتنے پیکٹ سے دودھ کی اس میں اس میں ہمارے پاس پانچسو پیکٹ ابھی لے رہے ہیں اچھا اور پانی کا بھی ہم لے گے کذیب دوہچار پیکٹ ابھی اچھا اور ان کے گھر پر ہم لے جا کر کے پہنچائیں گے کل بھی ہم لوگوں نے جو بیمار لوگ تھے وہ ہماری پراتھ مکتہ میں تھے ان کو ہم لوگوں نے قریب تین سو لوگوں کو نکالا ہے ہم لوگ ہم لوگ آگے اندر آتے ہیں اتنا پانی یہ بھر کمر پانی ہے تو وہاں سے آپ یہاں پر وہاں سے ہی آئے ہم لوگ میں نے دیکھا کہ یہاں پر بوٹ بھی چل رہی بوٹ سے کچھ لوگوں کو لائے بوٹ ابھی آیا ہے مطلب سات بجے بوٹ آیا ہے اس سے پہلے کل تو بہت بھیانک پانی تھا اتنا پانی کرنٹ چل رہا تھا تو یہ بتائیے کہ اتنے بڑے ایریا میں بوٹ کتنی بار گھومتا ہے ایک بار ایک بار تو گیا ہے بس ایک بار بس ایک بار گیا ہے بان ٹائم گیا ہے یہ کہہ رہے ہیں کل سے ہم لوگوں کو رہ سامجلے بھائی ابھی گیا ہے اس کے پوری پارٹ سے ابھی سے ابھی سے ابھی سے دودھود نہیں بٹھ رہا ہے نہیں کل سے پچھ رہے ہیں آج سے ہی آج سے شروع ہوا ہے کل ہم لوگ برجچ کیے تھے ایسا بیوستہ کیا جائے کر کے ہم لوگ برستہ کیے اگر میں یہاں سے تھوڑا سور آگے بڑھ جاؤں تو یہ پانی بوٹ کا سارا لیکن لوگوں کا کہنا ہے کہ جو بوٹ کی رفتار ہے یا پھر کہیں کہ جو بوٹ کا چکر ہونا چاہیے وہ بہت کام ہے تین دن کی بارش میں سمارٹ سیٹی بندے والی پٹنا کا پول پوری طریقے سے کھل چکا ہے جو آپ کو صاف نظر بھی آ رہا ہے کیمرہ بین رشی کے ساتھ پرتیوش کھرے پٹنا نیوز ٹرنی فور چلے اس قبر پر روزاد اپٹیٹ کے لئے سیدھا رکھرتے ہیں ہمارے سمبادتہ پرتیوش کھرے کا پرتیوش آپ صبح ڈلی سے پٹنا پہنچ گے ہیں لیکن جس طرح سے آپ نے ریپورٹ دکھائی پٹنا میں ہی پٹنا تک رہت سامگری نہیں پہنچ رہی ہے پرشاسن کی مدد نہیں پہنچ رہی ہے تو ابھی کیا حالات ہے وہاں پر دکھائیں ہمیں ربی میں تصویروں کے ذریعے لوگوں کو دکھانا چاہوں گا کہ رازدھانی پٹنا کی اس وقت کی استھیتی کیا ہے حالانکہ موسم تھوڑا مہربان اس لئے کہہ سکتے ہیں کہ ابھی بارش نہیں ہوئی ہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ کل رات سے لے کر ابھی تک بارش نہیں ہوئی ہے اگر بارش ہوتی تو نہ جانے اور کیا استھیتی بگڑ سکتی ہے حالانکہ انمان موسم بھی بھاگ کا ہے کہ آج بارش ہو سکتی ہے آپ کو دکھاتے ہیں تصویر یہ اس کے پوری کی سڑک ہے اور یہ دیکھئے کہاں تک گھٹنے تک میرے پانی ہے یہاں پر لوگ پیچھے جو آ رہے ہیں کمر تک کے پانی میں کسی طریقے سے چل کر آ رہے ہیں اور کئی لوگ اوائیڈ کر رہے ہیں کیونکہ پرشاستان نے بھی کہا ہے کہ آپ ضرورت نہ ہو تو گھر سے باہر نہ نکلے اور یہ دیکھئے باہن طرف باہن طرف دیکھئے یہ ہے نگر نگم پٹنا نگر نگم پاتلی پتر انچل اور یہاں سے راحت سامگری اور باقی ساری چیزیں لوگوں تک پہنچائے جا رہی ہیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ انتظام پہلے سے ہوتے موٹر پمپ اور باقی ساری انتظام پہلے سے ہوتے تو یہ وارٹر لاؤگنگ کی سمسیا اتنی زیادہ بھیانک اور بکرہ نہیں ہوتی اسے کہتے ہیں چراغ تلے اندھیرہ سامنے پٹنا نگر نگم کا دفتر اور یہاں پر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انتظام ہے یا بد انتظامی اس کو کہہ یہ آپ یہی پر رہتے ہیں یہ آپ نے ابھی تک آس تک آزدھانی پٹنا میں کبھی نہیں تو نگر نگم پھر کیا کرتا ہے یہاں مطلب تین چار دن کی بارش میں جب میڈیا والے کوریج کرنے کے لئے آتے ہیں ہم جیسے لوگ تو یہاں پر وہ ٹریکٹر میں زیلا پرشاشن پٹنا موبائل نمبر رہا تھے لکائن نمبر لگ کے تین دن اس کے بعد پھر سب گئے یہ سارے موٹر پمپ ہاؤس اور یہ سب کہاں ہے وہ سب خراب ہیں سب خراب ہیں کیا کیا ان کو کبال میں ڈال دیا تو وہ نہ سمجھے کیا کیا ہے اچھا یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم برابر لگاتار کل سے ہم بھیج رہے ہیں لوگوں تک گھر گھر تک جا کر کہ ہم رہا ساماغری پہنچا رہے ہیں کوئی ساماغری نہیں پہنچا ہے یہ آپ کہاں سے بزار سے لے کر کے آ رہے ہیں یہ تو ہم جوتہ لگایا ہے کہ آفی جا رہے ہیں پہنیں گے راستہ میں راستہ میں پہنیں گے ہاں پہنٹ میں آفی جا رہے ہیں بتائیے یہ ستھیتی ہے ہاں پہنٹ میں کپڑا لے کر ہاتھ میں یہ دیکھئے جوتے انہوں نے پکڑ رکھیں کہ آگے جا کر سڑک میں جا پر پانی نہیں ہوگا وہاں جوتے پہن کے نکلیں گے ہمارے ساتھ دیکھئے اچھا آپ بھی یہاں پر کہاں رہتی ہیں جی میں گرلز ہوسٹل میں رہتی ہوں وہاں پر بھی پانی کا سبجی وغیرہ لکھ رہا ہے تو وہاں تک نہیں پہنچ رہی ہے تو کیسے آپ لوگ کھانا پینے کیسے کر رہے ہیں تو وہاں فیلہال ابھی گیس وغیرہ ہے تو کہا گیا ہے کہ آج تک کھانا ملے گا اور نہیں تو پھر ہمارے لڑکیاں وہاں پر فسی ہوگی ہمارے لڑکیاں وہاں پر فسی ہوگی ہمارے لڑکیاں ساری جا چکی ہیں بس چار پانچ بچی ہوئی ہیں باقی سب ہم لوگ ایسے ہی پانی میں گھس گھس کے کر رہے ہیں ساری چیزیں تو یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ پانی کچھ کم ہوا ہے یا نہیں بلکل بھی نہیں پانی اور بڑھا ہی ہے پانی کم نہیں ہوا ہے اگر مالی یہ سیتھی رہے گے تو پھر بھی آپ لوگ یہاں پر ہوسٹل میں رہے گئے یا ہوسٹل چھوڑنا پڑے گئے نہیں نہیں ہوسٹل وارڈن نے کہہ دیا ہے کہ ultimatum دیا جا چکا ہے کہ آپ لوگ جا سکتی ہیں یہاں سے کیونکہ سارے سورسز ختم ہو چکے ہیں اچھا یہ لوگوں کی مجبوری ہے یہ ہوسٹل میں رہ رہے ہیں نورات رہے ہیں انہوں نے فاسٹ کیا ہوا ہے بہت دور بازار سے اتنے پانی میں ڈوب کر یہ کھانے پینے کا سمال لے کر آ رہے ہیں اور کہنے کہ پانی نہیں کم ہوا تو ہمیں یہاں سے جانا پڑے گا آپ بھی یہ رہتے ہیں نہیں ہم تو ہم تو یہاں آفیس کے لئے آئے تھے اچھا آفیس کے لئے یہاں پر آئے آپ بھائیٹا سیوکریو میں رہتے ہیں میرا گھر میں پانی ہیتنا بھر کمر مطلب آپ سے صحیح سے یہاں تو کہا جا رہا ہے کمیونٹی کچھن ہم نے بنایا ہے کچھ نہیں بنایا ہے کچھ نہیں ملا کمیونٹی کچھن ہے لوگ وہاں پر سکتر نہیں گیا ہے کوئی آدمی دیکھ رکھ لی وہاں پہ ہے تو پھر بوٹ جو بوٹ جو گھوم رہے ہیں کیونٹ پستہ تھی دکھا اس ریہ میں اس ریہ میں کوئی بوٹ نہیں کیا ہے سپری ریہ میں سپری ریہ میں سپری روٹ بن رہا ہے اس کے بغل میں چلو ہائے روڈ اس میں کوئی نہیں ہے اس طرح پانی گھر میں ہلا ہوا ہے اسے بھی ہم لوگا جا رہے ہیں دو دن سے ربی آپ دیکھئے یہ ستھیتی ہے یہ دیکھئے یہ سارے جو ہیں لوگ یہاں پر رہنے والے لوگ ہیں اور مجبوری ہے ان کو اگر ان کو کسی کو انسیوٹ جانا ہے ٹیوشن جانا ہے تو کیا کریں گے مجبوری میں ان کو جانا پڑے گا کتنے دن تک آپ پڑھائی لکھائے چھوڑ کر گھر کام کا چھوڑ کر بیٹھے گا آپ یہی رہتے ہیں ابھی آپ بازار کی طرف جا رہے ہیں بازار جا رہے ہیں دودھ پانی کچھ بھی نہیں ہے گھر میں مزار فادر روڑ دے جہاں اچھا یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم دودھ پانی پہنچا رہے ہیں کچھ نہیں کچھ نہیں کسی نے دیکھا ہے کیا کچھ بھی نہیں آیا ایک بار دیکھا بھی تو وہ پتہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم بوٹ پہ ہمارے پہ فائر کرنے کی عویشکتہ ہے وہ کہہ رہے ہیں یہ آج تک آج تک یہ 12 سال میرا عمر ہو گیا آج تک میں نے اتنا پانی آنہی دیکھا ہے کیا آپ کو لگ رہا ہے وجہ کیا ہے وجہ کیا ہے انہوں نے سارا سشتم سارا سشتم کرپٹ کر کے رکھ دیا انہوں نے سارا سشتم کو کرپٹ کر دیا انہوں نے کچھ بھی نہیں بچا ہے یہ آپ پتہ نہیں کب سے ہو ادھر میں آج چالیس سال سے رہ رہا ہوں اور آج تک اتنا پانی یہاں نہیں دیکھا ہوں آج تک اتنی پانی نہیں دیکھا ہوں یہ فرسٹ ٹائم ہے جو کہ اس طریقے سے ہم لوگ دوبے ہیں پراکرتک آپدہ کیا کریں پراکرتک آپدہ نہیں ہے ان کی آپدہ ہے ان کی کھڑی کی ہوئی آپدہ ہے دیکھئے لوگوں کا گستہ آپ سمجھ سکتے ہیں جن کے گھر پر کھانے پینے کا سامان نہیں ہو مجبوری میں پانی میں یہاں تک دوب دوب کر ان کو جانا پڑے تو ظاہر سی بات ہے ان کا آکروش اٹھے گا ہی اور سرکار سے وہ سوال پوچھیں گے جو سرکار یہ کہہ رہی ہے کہ پراکرتک آپدہ ہے کیا کریں گے لوگ دھیرے رکھیں لوگ سہیم بنا کے رکھیں لیکن سوال تو کھڑا ہوگا چمچماتا پٹا نگر نگم کا یہ آفیس کہاں گئے سارے وہ پمپ سیٹ کہاں گئے وہ سارے ویبستہ جو کی پہلے سے درست ہونی چاہیے تھی اور اب جب ستھی وکرال ہو گئی ہے تو یہاں پر کچھ بوٹس گھم رہے ہیں ایس ڈی آریف کے ساتھ ساتھ این ڈی آریف کی ٹیم کو بلایا گیا ہے نگر نگم کے کمچاری کچھ ہاتھوں میں پیکٹ لے کر لوگوں تک ہر سمان پہنچانے کا دعویٰ کر رہے ہیں لیکن لوگ کے رہے ہیں سات اور سے پرتیوش سوشاشن بابو کا تمگا نتیش کمار کو ملا ہوا لیکن سوشاشن کی اصلی اگنی پرکشہ تب ہوتی ہے جب راجعہ آپاد کال میں ہوتا ہے اس طرح کی مشکل حالات ہوتے ہیں لیکن تب صوبے کی مکہ کہتے ہیں دھیر رہے رکھیں ہم یہاں پر کچھ نہیں کر سکتے سرنڈر کر رہے ہیں ایک چھوڑا سا بریک لے رہے ہیں سرنڈر کر رہے ہیں